السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت سبوت علبات آپ تمامیں کافر سے استقبال ہے سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل نیشنس بلڈر پہ ہے پیرے بچوں ہم جس ٹاپک کی تیاری کر رہے ہیں وہ ٹاپک ہے زخیر الفاظ پیرے بچوں آج ہم ٹاپک نمبر دو کے زمینی ٹاپک دو آشاریہ تین صحت الفاظ اس ٹاپک کی مکمل تیاری کرنے والے ہیں حضرت سبوت علبات ہم جو اردو زمان میں بولنے کے لیے اپنے جذبات کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی بات کو بتانے کے لیے بیان کرنے کے لیے اور ہم جو ہے بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں بہت سارے الفاظ کا استعمال کرنے کے ساتھ ساتھ حضرت سبوت علبات ہم نکھنے کے لیے بھی بہت سارے الفاظ کا استعمال کرتے ہیں اب پیارے بچوں ہمارا جو ٹاپک ہے صحت الفاظ اس کے ٹاپک سے ہی ہم کو اندازہ لگ رہا ہے کہ اس ٹاپک اندر الفاظ کے صحیح ادائیگی پر اور الفاظ کی صحیح تحریر پر زور دیا گیا ہے اگر پہرے بچوں ارگو ایک ایسی زبان ہے کہ ہم جو ہے اگر اس کے بولنے میں اور تحریر کرنے میں ذرا سے بھی گلتی کر دیتے ہیں تو اس کا معنی اور مفہوم بہت بدل جاتا ہے بہت بدل جاتا ہے مثال کے ذریعے سمجھیں گے کہ اگر میں یہاں پر ایک جملہ بولو میں آپ سے مخاطب ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں تو اجیسے سلوہ طالبات یہ جملہ غلط ہے اب کیسے غلط ہے تو یہاں پر گوھر کریں گے یہاں پر مخاطب لفظ لکھا ہوا ہے کیاں لکھا ہے مخاطب جہاں پر توں کے نیچے زیر ہے توں کے نیچے زیر ہے تو اجیسے سلوہ طالبات اگر ہم جملے میں مخاطب کا لفظ استعمال کر رہے ہیں تو مخاطب کا مطلب ہوتا ہے معنی ہوتا ہے سننے والا کیا ہوتا ہے سننے والا تو اجیسے سلوہ طالبات ہم کو یہاں پر جو ہے میں آپ سے مخاطب ہوں کیا ہوں مخاطب جب تا کے اوپر زبر آئیں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے بولنے والا کہ میں آپ سے بولنے والا ہوں میں آپ سے مخاطب ہوں تو اجیسے مخاطب کو ہم جو ہے یہاں پر خوص لکھیں اس طرح لکھیں مخاطب تو یہ بھی غلط ہو جائے گا مخاطب کو اس طرح لکھیں تو یہ بھی غلط ہو جائے گا تو اجیسے مخاطب کو ہم جو ہے مختلف جو ہے الفاظ کی ادائیگی اور الفاظ کی تحریر میں ہونے والی غلطی کے مطالق جو معلومات حاصل کریں گے حضرت صلوط علبات الفاظ کے اندر بعض مرتبہ ہم زیر کی جگہ زبر بول دیتے ہیں جیسے تنوین کہتے ہیں تنوین ساری اعراب کیا کہتے ہیں اعراب اعراب کے اندر بہت سارے چیزیں زیر ہے زبر ہے پیش ہے تنوین ہے تشدید ہے مشدد الفاظ ہے اور بہت ساری دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے اس طرح بہت ساری چیزیں اعراب کے اندر آتی ہے اور اس کی صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے ہم جو ہے الفاظ کو صحیح ادا نہیں کر پاتے ہیں اور الفاظ کو صحیح لکھ نہیں پاتے ہیں جملے کے اندر بہت ساری غلطی آتی ہے جس کی وجہ سے معانی اور مفہوم بدل دیے جاتے ہیں تو اس صلوط علبات دو آشاریہ تین صحت الفاظ اس طاپک کے اندر ہم اسی کے مطالق معلومات حاصل کریں گے اور صحت الفاظ کے اندر بہت سارے اردو میں جو ہے تعریف کے جملے دیے ہوئے ہیں ہم اس کو بھی معلومات حاصل کریں گے اور عزیز صلوط علبات صحت الفاظ اس طاپک کے مطالق امتحان میں کس طرح سے سوالات پوچھے جاتے ہیں اس کے مطالق بھی معلومات حاصل کریں گے تو آئیے جس صلوط علبات ٹوپک نمبر دو آشاریہ تین صحت الفاظ اس کے مطالق جو ہم معلومات حاصل کریں گے صحیح الفاظ کی ادائیگی اور صحیح تحریر کے لیے اردو زبان میں ایسے الفاظ کو تجانیس میں تقسیم کیا گیا ہے کس میں تقسیم کیا گیا ہے؟ تجانیس ہم پڑھیں گے پہلا جو قسم ہے تجنیس تام ایسے الفاظ جو پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے ہو دکھنے میں بھی ایک جیسے ہے اور پڑھنے میں بھی ایک جیسے ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہو ان کے معنی مختلف ہو جیسے مثال کے طور پر یہاں پر لیا گیا ہے دار کیا لیا گیا ہے؟ دار ایک لفظ لیا گیا ہے دار مثال کے طور پر سمجھنے کے لیے تو دار اس لفظ کے ایک معنی ہوتا ہے درخت اور دار اس لفظ کا ایک معنی ہوتا ہے مسکان کیا ہوتا ہے مسکان اسی طرح آہنگ ایک لفظ ہی لیا گیا ہے آہنگ کے ایک مطلب ہوتا ہے ارادہ اور آہنگ کا ایک مطلب ہوتا ہے آواز بس سمجھ مارے تجنیس ستام کیسے کسے کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جو دکھنے میں اور پڑھنے میں ایک جیسا ہو لیکن اس کے معنی مختلف ہو اس کے معنی کیسے ہو معنی جو ہے معنی مختلف ہو معنی مختلف ہو پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے پڑھنے میں اور لکھنے میں ایک جیسے لیکن ان کے معنی مختلف ہو تو اسے کون سا لفظ کہیں گے تجنیس ستام دوسرا تجنیس خطی دوسرا کیا ہے تجنیس خطی ایسے الفاظ جو ایک جیسے دکھائی دے لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو اعراب کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتایا اعراب کسے کہتے ہیں اعراب کہتے ہیں زیر کو زبر کو پیش کو جزم کو تشدید کو تنوین کو تنوین کسے کہتے ہیں دو زبر دو زیر دو پیش اس کو تنوین کہتے ہیں تو اعراب میں بہت ساری چیزیں ہیں زیر ہے زبر ہے پیش ہے جزم ہے تشدید ہے تنوین ہے تو کیا دیا گیا ہے لیکن ان کے اعراب میں فرق ہو ان کے اعراب میں زیر زبر میں فرق ہو اسے تجنی سے خطی کہتے ہیں مثلا میلا یہاں کیا لفظ لیے گئے ہیں میلا لفظ لیے گئے ہیں جس کا ایک مطلب ہوتا ہے میلا کا تماشا کیا ہوتا ہے میلا دکھنے جائیں گے میلا دکھنے جائیں گے بچے کہتے ہیں جترہ میں میلا دکھنے جائیں گے تماشا دکھنے جائیں گے تو میلا ایک مطلب ہوتا ہے تماشا اور دوسرا ہے میلا دوسرا کیا ہے میلا جس کا مطلب ہوتا ہے گرد آلود گرد آلود اور ایک لفظ ہے سہر کیا ہے سہر سہر کا ایک مطلب ہوتا ہے گھومنا اور ایک مطلب ہوتا ہے سہر کا بھرا ہوا یہاں سہر زبر ہے اور یہاں سہر ہے تو زیر زبر کا فرق ہے جس کی وجہ سے معنی جو ہے مختلف ہو جارہے معنی پورا بدل جارہے یہاں پر سہر کا مطلب ہوں گا گھومنا اور یہاں سہر کا مطلب ہوں گا بھرا ہوا کیا ہوا بھرا ہوا تیسرا لفظ ہے تجنی سے ناکس و زائد تجنی سے ناکس و زائد ایسے تو الفاظ جن میں ایک حرف کی کمی زادتی ہو ناکس وہ زائد عزیز ربوت علبہ دکھر ہم جو سوال دیا ہوا ہے اس پر گوھر کریں گے اور جو ٹاپک دیا ہے اس پر گوھر کریں گے تو ہم کو آدھے سے زیادہ جواب وہیں پر مل جائے گا یہاں پر دیکھیں تجنی سے ناکس ناکس مطلب کمی زائد مطلب زادتی ایک حرف کی کمی ہو یا ایک حرف کی زادتی ہو مثال کے طور پر یہاں لیے قامت قیامت یہاں پر یہاں کا لفظ سے اضافہ کیا گئے یہاں کا یہاں پر خود خودی اس طرح عزیز ربوت علبات صحت الفاظ اس ٹاپک کے اندر زیادہ جو زور دیا گیا ہے اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ ہم لکھنے میں صحیح لکھے اور بولنے میں ہم صحیح الفاظ کو بولے تحریر میں صحیح عملہ لکھے اور کہنے کے اندر تقریر کے اندر بولنے کے اندر جو ہے ہم صحیح الفاظ کا استعمال کرے اس ٹاپک میں زیادہ زور اس بات پر دیا گیا ہے اب عزیز ربوت علبات آگے ایک چیز اور اس کو بھی ہم سمجھ لیں گے اس کے بعد ہم سوالات کو حل کرے گے تو عزیز ربوت علبات ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے مہمل لفظ مہمل لفظ اب مہمل لفظ کسے کہتے ہیں اس کو ہم کو سمجھنا ہے ایسے حروف کا مجموعہ جو با معنی لفظ نہ بنائے یہاں پر دھیان دینا عزیز ربوت علبات نہ بنائے ایسے حروف کا مجموعہ جو با معنی لفظ نہیں بنا رہا ہے اسے ہم مہمل لفظ کہیں گے کیا کہیں گے مہمل مثال کے طور پر یہاں پر لکھا ہے ایک لفظ لکھا ہے اخبار اب یہ جو ہے پانچ حروف سے مل کر بنا ہے اخو بو اورو اخو بو اورو ان پانچ حروف سے مل کر اخبار ایک صحیح لفظ بنا ہے تو اخبار کو ہم مہمل لفظ نہیں بولیں گے کیونکہ یہاں کیا دیا ہے جو با معنی لفظ نہ بنائے تو عزیز ربوت علبات یہاں پر دیکھو یہی پانچ حروف سے رابخہ بارخہ خاراب یہ تین حروف بھی بن رہے ہیں لیکن ان کا نہ کوئی معنی ہے اور یہ کوئی با معنی لفظ نہیں ہے تو عزیز ربوت علبات رابخہ بارخہ اور خاراب یہ مہمل لفظ کہلائیں گے کیا کہلائیں گے مہمل لفظ دوسری مثال ہے امتحان امتحان جو چھے حروف سے مل کر بنائے علیف میمتہ حا علیف نون ان چھے حروف سے بن کر امتحان یہ لفظ بنا ہے لیکن نہ حتمہ حانتمہ یہ کوئی لفظ نہیں ہے حالانکہ وہی پانچ چھے حروف اس کے اندر بھی ہے تو عزیز ربوت علبات ایسے حروف کیا کہیں گے ہم جو ہے مہمل لفظ کہیں گے کیوں سے لفظ کہیں گے جو با معنی لفظ نہ ہو اسے مہمل لفظ کہیں گے اگلا ہے املا نویسی اگلا کیا ہے املا نویسی درست لفظ لکھنے کو املا نویسی کہتے ہیں درست لفظ جیسے اپر اخبار یہ درست لفظ ہے امتحان درست لفظ ہے تو اسے کیا کہتے ہیں املا نویسی مثال کے طور پر شام نامہ یہ جو ہے ایک درست لفظ ہے شام نامہ اس طرح لکھیں گے لیکن شام نامہ شام نامہ شام نامہ شام نامے یہ چاروں حرف جو ہے ویسا ہی لکھا ہے بولنے میں وہی سمجھ میں آ رہا ہے لیکن جو ہے لکھنے میں اس میں گلتی ہے یہاں بڑی شین کی جگہ چھوڑی شین استعمال کیا گیا ہے اور یہاں بڑی شین کی جگہ سوار استعمال کیا گیا ہے اور یہاں پہ سمرگا سو استعمال کیا گیا ہے اور آخری میں چھوٹی ہاں کی جگہ بڑی ہا چھوٹی ہاں کی جگہ بڑی ہاں کا استعمال کیا گیا ہے تو آج سلوبات علاو respect اس طرح سہت sailedفاظ اس ٹاپک میں اسی بات پر زور دیا گیا ہے صحیح تحریر اور صحیح تقریر صحیح تحریر اور صحیح تقریر آج سلوبات علاو pas ٹوپک نمبر دو آشاریہ تین صحت الفاظ اس ٹوپک پر سے کس طرح سے امتحان میں سوالات پوچھے جاتے ہیں ان سوالات کو ہم دیکھیں گے تو دیسلو طلبات ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ امتحان کے اندر صحت الفاظ اس ٹوپک پر سے کس طرح سوالات پوچھے جاتے ہیں سوال نمبر ایک ہے زیل میں غلط لفظ پہچانی ہے زیل میں ہم کو چاروں متبادل میں کوئی دھیان سے پڑھنا ہے اور اس میں تلاش کرنا ہے کہ غلط متبادل کونسا ہے غلط لفظ پہچاننا ہے تو اسی صلوط البات اقرار اقرار جو ہے گوھر کریں گے اقرار اکرام اور کرم تو اسی صلوط البات اقرار جو ہے یہ لفظ یہاں پر غلط ہے اکرام بھی صحیح ہے کرم بھی صحیح ہے اور اقرار اس طرح لکھتے ہیں بڑی قاف سے اقرار کو لکھا جاتا ہے یہاں چھوٹی قاف سے لکھا ہوا ہے تو ہمارا جواب جو رہیں گا متبادل نمبر دو دوسرا سوال املے کے لحاظ سے صحیح لفظ پہچانی ہے چار متبادل دیا ہے محیدین 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 یہ چار لفظ یہاں دیئے گئے ہیں جس میں سے جو ہے ہم کو پہچاننا ہے صحیح لفظ کونسا ہے تلوط البات محیدین جو ہے بڑی ہاسے آتے تو کٹ ہو جائے گا اور محیدین نہیں آئیں گا اور محیدین نہیں ہے محیدین جب بلکہ وہ جو صحیح نام ہے محیدین ہے کیا ہے محیدین تو ہمارا جواب رہیں گا متبادل نمبر دو سوال نمبر تین خالی جگہ کم ہونے کی بینا پر ملزم کو رہا کر دیا گیا ثبوت 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 اور ثبوت چاروں ثبوت ہے لیکن لکھنے میں بہت زیادہ فرق ہے یہ ثبوت غلط ہے کیونکہ جو ثبوت آتا ہے وہ سمر کے سو سے آتا ہے یہاں سین سے لکھا ہے اور آخر میں توئے ہیں یہاں پہ دوسرے متبادل میں آخر میں توئے ہیں جبکہ ثبوت میں آخر میں تا آتا ہے تو یہ بھی غلط ہو جائے گا اور یہ سواد سے تو آرڈی غلط ہے سواد بھی غلط ہے اور آخر میں تو آب بھی غلط ہے ہمارا جواب جو رہیں گا وہ رہیں گا ثبوت ثبوت یہ صحیح لفظ ہے تو یہاں پر جو خالی جگہ میں ہمارا متبادل نمبر تین آئے گا سوال ہے ایملیہ کے لحاظ سے صحیح لفظ پہچانیے ایملیہ کے لحاظ سے اینکہ نکتہ 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 تو یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے یہ بھی غلط ہے نکتہ جو اس طرح لکھتے ہیں نکتے میں توتے کا تو آتا ہے اور بڑی قاف آتی ہے اور آخر میں ہا آتا ہے دوسرا ہے مجمون مضمون مضمون اور مضبون مضمون لکھائیں یہاں پہ چاروں مضمون لکھائیں لیکن صحیح کون سا ہے ان کو تلاش کرنا ہے یہ غلط ہو جائے گا کیونکہ مضمون میں بون ہی آتا ہے مضمون یہ زواد سے آتا ہے م میم زواد میم واؤ نون تو یہاں زو سے ہے غلط ہو جائیں گا اور یہاں جیم سے ہے تو غلط ہو جائیں گا ہمارا جواب رہیں گا مضمون تیسر سوال ہے اکس 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 عزیس ربا طلبات متبادل نمبر ایک غلط ہے متبادل نمبر دو بھی غلط ہے اور متبادل نمبر چار غلط ہے ہمارا جواب جو ہے اکس اس طرح سے اردو میں آئین کاف چھوٹی کاف اور سین اس طرح سے اکس لکھتے ہیں تو عزیس ربا طلبات اس طرح کے سوالات جو ہے صحت الفاظ اس ٹاپک پر سے پوچھے جاتے ہیں اگلا سوال ہے صحیح اعراب والے متبادل کو چنئے میں نے تم کو بتایا اعراب کسے کہتے ہیں زیر زبر پیش تنوین تشدید جزم یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ اعراب کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے اس کو ہم آگے اور پڑھنے والے ہیں تفصیل کے ساتھ میں شعور 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 تو تینوں شعور لیکھا ہے لیکن زیر زبر کا فرق کی وجہ سے وہ لبز پورا تبیل ہو جا رہا ہے شعور غلط ہے شعور غلط ہے اور شعور غلط ہے شعور میں شین کو اوپر زبر آئیں گا آئین کے اوپر پیش آئیں گا آئین کے اوپر پیش آئیں گا تو ہمارا جواب جو رہیں گا مرتبالی نمبر تین مرتبالی نمبر تین تو عزیز ربط علبات صحیحت الفاظ اس ٹاپک کے اندر اس طرح سے مختلف قسم کے سوالات پوچھے جاتے ہیں صحیحت الفاظ اس میں پورا جو دارمدار ہے صحیح تحریر اور صحیح تقریر پر ہے صحیح لکھنا اور صحیح بولنے پر ہے تو عزیز ربط علبات آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے دو آشاریہ تین صحیحت الفاظ یہی پر ختم ہوتا ہے آئندہ نئے ٹاپک کے ساتھ میں آپ کے سامنے پھر حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ